السلام علیکم سٹوڈنٹس اسے ارباب سمدر جعفری سپیرل لرنگ میننیمنٹ سسٹم سٹوڈنٹس آج جو ہم سب سے پہلے ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پراپٹیز آف ویرینس سٹوڈنٹس کی فرس پراپٹی ہے ویرینس آف کانسٹنٹ سٹوڈنٹس وہ کہنا چاہ رہا ہے کوئی بھی کانسٹنٹ ویلیوز اگر آپ کے پاس آجیں اور وہ آپ کو کہہ جی کہ آپ نے ویرینس کو کالکولیٹ کرنا ہے تو سٹوڈنٹس اس کا آنسر آپ کے پاس کیا آجے گا زیرو فر ایکزمپل آپ کے پاس ایکس کی ویلیوز ہیں تھری 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 اینڈ تھری سٹوڈنٹس ہے تو آگر آپ ایکس کی ویلیوز کو دیکھیں تو ان میں کوئی بھی چینجنگ نہیں آرہی فائیو کی فائیو ویلیوز کیا ہیں تھری ہے it means that یہ آپ کے پاس ویریبل ویلیوز نہیں ہیں بلکہ آپ کے پاس یہ کونسٹنٹ ویلیوز ہیں تو سٹوڈنٹس جب آپ اس سے اس کا ویرینس کیلکولیٹ کریں گے تو سٹوڈنٹس اس کا آنسر کیا آئے گا زیرو تو وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کونسٹنٹ ویلیوز کا ویرینس آپ کے پاس کیا آجے گا زیرو سٹوڈنٹس نیکس پراپرٹی ہے اس کی the ویرینس is independent of change of origin سٹوڈنٹس آپ کو میں آرہی پریویس لیکچرز میں بتا چکا ہوں origin means کوئی بھی ایکس کی ویلیز ہوں گی اس میں کوئی بھی کونسٹنٹ ٹرم ایڈ کر دیں یا کیا کر دیں سبٹریک کر دیں تو سٹوڈنٹس وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایکس کی ویلیوز ہیں اس میں کوئی بھی ویلیوز آپ کیا کر دیں ایڈ کر دیں یا سبٹریک کر دیں تو کہہ رہا ہے ویرینس کے آنسر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تھرڈ پراپرٹی سٹوڈنٹس اس کے اندر ہے آپ کے پاس the variance is affected by the change of scale تو سٹوڈنٹس میں آرہی آپ کو پریویس لیکچرز میں بتا چکا ہوں scale means کوئی بھی ایکس کی ویلیز ہوگی اس کے اندر کوئی بھی کونسٹنٹ ٹرم کیا کر دیں ملٹیپلائے کر دیں یا کیا کر دیں ڈیوائیڈ کر دیں تو سٹوڈنٹس آپ کے پاس کوئی بھی ایکس کی ویلیوز ہوں گی آپ اس کے اندر کوئی بھی کونسٹنٹ ٹرم کیا کر دیں ملٹیپلائے کر دیں یا کیا کر دیں ڈیوائیڈ کر دیں تو کہہ رہا ہے جب آپ کوئی بھی کونسٹنٹ ملٹیپلائی کریں گے یا ڈیوائیڈ کریں گے تو اس سے ویڈیس کا انصر کیا ہو جائے گا ایفیکٹ کرے گا یعنی وہ چینج ہو جائے گا سٹوڈنٹس لاسٹ پروپٹی اس کی ہے دا ویڈیس آف دی سم مور ڈیفرنس آف تو انڈیپینڈنٹ ویڈیبا سٹوڈنٹس میں نے یہاں پہ دو دو انڈیپینڈنٹ ویڈیبز جو انسی لیے وہیں ایک 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 یا آپ یہاں پہ کوئی بھی ویڈیبا لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سپوس کی ہے ایک 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 ہے یا تو سٹوڈنٹس وہ کہہ رہا چاہ رہا ہے ویڈیس آف میز بریکٹس سم میز ایڈ اور ڈیفرنس میز سبٹیکٹ تو انڈیپینڈنٹ ویڈیبا تو دیکھیں دو انڈیپینڈنٹ ویڈیبا میں نے کہہ لیا ہے ایکس اور وائی is this sum of their برابر ہوتا ہے کس کے sum of their respective variance جو آپ کے دو variables ہوں گے اس کے وہ variance کے سم کے کیا ہوگا برابر ہوگا دیکھیں میں نے لکھا variance bracket x plus y bracket equal variance x plus variance y اسی طرح میں نے کیا لکھا variance bracket x minus y equal variance x plus variance y student next topic ہے میرے پاس properties of standard deviation تو students کی first property میرے پاس کیا ہے stand deviation of a constant is zero students میں آپ کو already بتا چکا ہوا ہوں کہ آپ کے پاس x values ہے 3 3 3 3 3 and 3 تو students آپ کے پاس یہ جو x کی values ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہے constant constant کیسے ہیں کوئی بھی x value chain اور یہ ہر x کی value کیا آپ کے پاس 3 ہے تو جب میں اس کا stand deviation calculate کروں گا تو اس کا بھی answer کیا آئے گا zero کیونکہ property کہہ رہے stand deviation of a constant is zero student next properties کے اندر ہے the stand deviation is independent of change of a region student ابھی میں آپ کو previous slide میں بتا چکا ہوں region means addition and subtraction تو students آپ کے پاس کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی x values ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز add کر دیں یا کیا کر دیں subtract کر دیں تو stand deviation کے answer پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو student next property کی ہے the stand deviation is affected by the change of scale students میں already آپ کو previous slide میں بتا چکا ہوں is کوئی بھی x کے اندر values کیا کر دیں multiply کر دیں یا کیا کر دیں divide کر دیں تو student وہ کہنا چاہ رہا ہے x کے اندر کوئی بھی value multiply کر دیں یا divide کر دیں تو stand deviation کے answer پر کیا پڑے گا effect پڑے گا وہ change ہو جائے گا student next property اس کے اندر stand deviation of the sum or difference of two independent variables students میں ابھی آپ کو previous lectures میں بتا چکا ہوں یا previous slide میں میں نے آپ کو بتا ہے کہ میں نے یہاں پہ دو independent variable کونسے لیں x and y get a stand division آپ ان دو independent variable کا plus کر دیں یا subtract کر دیں is وہ برابر ہوگا square root of the sum of the respective variance تو دیکھیں میں نے ایسی لکھا stand division bracket x plus y equal square root variance of x plus variance of y next is stand division bracket x minus y equal standard square root variance of x plus variance of y student next topic i have coefficient of variation coefficient of variation it is defined as the percentage ratio of stand division and mean students now we can do c definition from formula generate c dot v means c means coefficient v means variation the students percentage 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 denote hundred say or saati minute percentage sign laga diya ratio means divide kerti of standard division standard division and mean get the standard division divided by mean multiply by hundred or 7 percentage to yemeha paas kya ban gaya coefficient of variation student next topic i mere paas coefficient of skewness first is call piersons first coefficient of skewness student formula mere paas hota sk means coefficient of skewness equal mean minus more divided by standard division next is called piersons second coefficient of skewness those coefficient skewness equal three bracket mean minus median bracket divided by standard division and third is boyley's coefficient of skewness formula mere paas q3 plus q1 minus 2 median divided by q3 minus q1 students generate and its stand division is 3.72 اور کہہ رہا ہے اسی کا stand division میرے پاس 3.72 اور stand division کو میں نے denote si سے اور 3.72 ہے next is for another set of 15 values کہہ رہا ہے ایک اور اس نے values لیں ہے کتنی 15 تو دیکھیں میں نے i جو second value لکھی ہے 15 کہہ رہا ہے اسی کا mean and stand division سب سے پہلے mean کا ذکر ہے تو جو پہلی value ہوگی وہ mean کی ہوگی mean میرے پاس کیا ہے 25.2 دیکھیں x بات جو میں نے i کا column لکھا ہے اس میں second value میں نے کیا لکھے 25.2 and stand 4.05 یہ ہمارے پر stand division ہے تو s i کے دیکھیں دوسری value میں نے کیا لکھی 4.05 respectively اسی ترطیب سے find the combined stand division ہم نے کیا find کرنے combine standard division find کرنے تو سٹورنٹ سب سے پہلے ہم نے کیا column generate کیا s square i کا سٹورنٹ میرے پاس s کا column تھا میں نے اسی s کے column کا کیا لینے s square first دیکھیں s میرے پاس کیا ہے 3.72 تو 3.72 کا جب میں square لوں گا تو میرے پاس answer کی سٹورنٹ سب سے پہلے میں کیا find کروں گا combine mean سٹورنٹ میں already آپ کو chapter number 3 میں ہم یہ discuss بھی کار چکے ہیں combine mean کو سٹورنٹ combine mean یہاں پہ x bar means mean c means combine combine mean یہاں پہ سٹورنٹ ہمارے پاس n کتنے ہیں 2 یہاں پہ جو فارملا جائے گا وہ 2 تک جائے گا n 1 x bar 1 plus n 2 x bar 2 divided by n 1 plus n 2 so students دیکھیں وہاں پہ n 1 ki value 10 x bar 1 25.2 plus n 2 ki value 15 x bar 2 ki value 25.2 divided by 10 plus 15 so students میں پاس combine mean کا answer 25.2 اب students میں جو next column جو rate کرنا ہے x bar minus combine mean ka square student x bar آئی ویسے رہا minus combine mean ابھی ہم نے calculate ki ہے اور اس کا answer 25.2 bracket اور اس ka square اب student میں ہر x bar کی value 25.2 سے کیا کروں گا minus اور پھر اس کا کیا لوں square دیکھیں first x bar 25.2 25.2 minus 25.2 جو answer ہے گا میں اس کا square لیا تو میرے پاس answer ہے 0 next x bar کیا ہے 25.2 25.2 minus 25.2 جو answer ہے گا میں اس کا کیا لیا square تو میرے پاس answer کیا 0 0 اس دار next column کا generate کریں گے s square i plus bracket x bar i minus combined mean کا square تو سٹورنٹس میں x bar i minus combined mean ka square already calculate کیا ہے صرف اس کے اندر میں s square i کو کیا کر دوں گا add کر دوں گا دیکھیں میرے پاس پہلا x bar i minus x bar c z zero میں first s square i کو میں کیا کر دوں گا اور first s square i میں پاس 13.84 میں add پاس answer 13.84 next x bar c square میں پاس 0 اور اس کے سامنے square میں اس کو کیا کر دوں گا add اس کے سامنے square میں پاس 16.40 جب میں add کیا تو میں پاس answer 16.40 تو سٹوئنٹس میں کیا کروں گا یہ جب میں نے column generate کیا ہے next column میرے پاس بنے گا n i bracket square i plus bracket x bar i minus x bar c bracket اور اس کا square اور whole bracket off سٹوئنٹس اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ابھی previous جو column generate کیا ہے وہ square square i plus x bar i minus x bar c square صرف اس کے ساتھ ہم نے n کو کیا کرنے multiply آپ دیکھیں 13.84 تھا اس کے سامنے n کیا لکھا 10 تو میں اس multiply کر دیا تو میرے پاس answer کیا آیا 138.4 اسی دن next میرے پاس کیا تھا 16.40 اس کو میں اس کے سامنے والے answer کیا کر دیا multiply اس کے سامنے n کیا لکھا تھا 15 تو میرے پاس answer آگیا 246.0 تو میں کیا کر دیا اس ہی kolum کو میں نے sum کر دیا تو میرے پاس answer کیا آیا 384.40 کمبائن strand division کا میرے پاس فارمولا کیا ہوتا ہے square root sigma n i plus x bar i دیکھا اس کی value میرے پاس کیا نکلے تھی 384.40 divided by جو n کا kolum تھا اس کو میں نے sum کیا تو میرے پاس answer کیا آگیا 25 تو student جب میں اس کو calculate کیا تو میرے پاس combine strand division کیا نکلا 3.92 اس در next میرے پاس کیا heading ہے combined coefficient of variation تو کمبائن coefficient of variation کا کیا فاملہ ہوتا ہے combine strand division divided by combine mean multiply by hundred of percentage تو students combine strand division آپ کے پاس کیا ہے 3.92 divided by combine mean آپ کے پاس کیا ہے 25.2 multiply by hundred percentage تو students میرے پاس answer کیا آیا 15.5 percentage thank you students پاس ڈیوی 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 ڈیوی